ماہ ربی الاول وہ عظیم ماہ ہے جس میں امام الانبیاء حبیبِ قبریائی فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام زہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجودِ مسعود سے پوری دنیا میں نورِ حق پھیلا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئی یہی وہ دور تھا جب جہالت عام تھی عدل و انصاف ناپید تھا انس پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی حضرت عمرو بن قطیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا جو بہت بڑے عالم تھے فرماتے ہیں کہ حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا اور اللہ تعالی نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ وہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے لڑکے جنے جس سال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ودیت ہوا وہ فتح و نسرت، ترو تازگی اور خوشحالی کا سال کہلائیا اس سے قبل معاشی بدحالی، اسرت اور کہت سالی میں مبتلا تھے ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالی نے بیابو گیا زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لات دیا اہلِ قریش اس طرح ہر طرف سے کسیرِ خیر آنے سے خوشحال ہو گئے بخاری شریف میں روایت ہے کہ سوبیہ ابو لہب کی باندی تھی اس نے ابو لہب کو جب ولادتِ محمد کی خوشخبری سنائی تو خوشی میں دو انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا جس نے بعد میں نونِ حال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے کیا گزری وہ کہنے لگا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا مگر ایک ذرا سا پانی پیر کے روز مل جاتا ہے ابو لہب نے دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے سوبیہ کو ان انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا اب رہی بات ملاد النبی منانے کی تو ملاد النبی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایک مقبول عام طریقہ خوشی و مسرد کا اعلانیہ اظہار ہے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے یہ وہ نعمت عظمہ ہے جس کے لیے خود رب کریم نے خوشیاں منانے کا حکم فرمایا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو باست محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں اس آیات کریمہ کے تحت حضور شیخ الاسلام علامہ ڈکٹر محمد طاہر القادری اپنی عظیم الشان تصنیف ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رقم تراز ہیں اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا روح خطاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتا دیجئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے وہ ان سے اس عمر کی متقاضی ہے کہ اس پر جس قدر ممکن ہو سکے خوشی و مسرد کا اظہار کریں جس دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صورت میں عظیم ترین نعمت انہیں عطا کی گئی ہے اسے شایان شان طریقے سے منائیں اس آیت میں حصول نعمت کی یہ خوشی امت کی اجتماعی خوشی ہے جسے اجتماعی طور پر جشن کی صورت میں ہی منایا جا سکتا ہے چونکہ حکم ہو گیا ہے کہ خوشی مناؤ اور اجتماعی طور پر خوشی عید کے طور پر منائی جاتی ہے یا جشن کے طور پر لہٰذا آیہ کریمہ کا مفہوم واضح ہے کہ مسلمان یومِ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر منائیں دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس ایپ فیس بک وغیرہ پر شیئر کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردن فو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے ملاد کی خوشیاں خود بھی منائیں اور اپنے دوستوں کو بھی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی ترغیب دیں اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکھے بان